اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش شامنے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن چیف آفیسر ہیلتھ آثورٹی خانوال ڈاکٹر عبد المجید بھٹی نے کرونا ویکسینیشن سینٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جہانیا کا دورہ میڈیکل سپریڈنٹین ڈاکٹر عمر غوری کے حامرہ کیا صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا حاضری چیک کی ریکارڈ کی چھان بین کی انتظامات کو تسلی بکش قرار دیا اور تحصیل انتظامیہ کی حوصلہ افضائی کی اس موقع پر شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر عبد المجید بھٹی نے کرونا ویکسین کی اہمیت سے آگاہ کیا کہ کرونا ویکسین کے کسی بھی قسم کے موزرے صحت اثرات نہیں ہیں کرونا ویکسین نالگانے سے معاشی مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جس سے کاروباری زندگی متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ کرونا ویکسین جتنی جلد ممکن ہو مکمل کریں مزید انہوں نے کہا کہ کرونا ایسو پیس پر عمل کریں اور ماس کا استعمال لازمی کریں اس موقع پر تحصیل فوکل پرسن شاہد الرحمان گل میڈیا فوکل پرسن نظیر احمد گوندل اور ڈاکٹر محمد اکرم شہزاد بھی موجود تھے پنجاب فوڈ چیچا وطنی کی بڑی کاروائی پنجاب فوڈ آثورٹی نے خراب انڈوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی یہ خراب انڈے برگر اور بیکریوں میں استعمال کرنے کے لیے رکھے گئے تھے ڈی جی فوڈ آثورٹی رفاقت علی نسوانہ میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹی روڈ چیچا وطنی کے ایک کولڈ سٹور سے چھتیس ہزار کے قریب ٹوٹے خراب انڈے تلف کر دیے گئے انڈوں کو سٹور میں خفیہ جگہ پر زخیرہ کیا گیا تھا انڈوں کی زردی میں خون آلود لوٹھڑے پائے گئے گندے اور فریش انڈوں کو ایک ہی جگہ سٹور کیا گیا تھا خوراک کے تیاری کے لیے موزر سہت انڈوں کو چیچا وطنی شہر میں بیکریوں پر سپلائی کیا جانا تھا قوالین کے خلاف ورزیوں پر کولڈ سٹور مالکان کو چالیس ہزار روپے جرمانہ کیا گندے انڈوں سے بنی زہریلی خوراک کا استعمال بچوں اور بڑوں میں محلی کا مراز کا باعث بنتا ہے خوراک کے نام پر عوام کو زہر کھلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ایمکیو ایم پاکستان کے حیدر آباد سے منتخب روکن صوبائی اسمبلے انجینئر راشد خلجی نے ڈپٹی کمیشٹر فواد غفار سومرو ایم ڈی واسا زاہد حسین کھمیٹیوں کے ہمرا شہر میں جاری حال یا بارشوں کے سلسلے میں مختلف پمپنگ اسٹریشن کا دورہ کیا تلسید آس پمپنگ اسٹریشن پر ایم ڈی واسا زاہد حسین نے ڈپٹی کمیشٹر حیدر آباد فواد غفار سومرو اور راشد خلجی کو موجودہ نکاسی آپ کے صورتحال سے آگاہ کیا ایم پی اے راشد خلجی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالات کے پیش نظر تمام افسران اور عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایات دی جائے مطالق افسران پر ساتھی صورتحال کا جائزہ لیں وہاں موجود درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری اپنا کردار ادا کریں ایم پی اے راشد خلجی نے ڈپٹی کمیشٹر فواد غفار سومرو اور دیگر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی پمپنگ اسٹیشن غیر فعال ہیں انہیں فوری طور پر بحال کرایا جائے بجلی نہ ہونے کے صورت میں سٹینڈ بائی جنڈیٹر فعال کیے جائیں تاکہ پمپنگ اسٹیشن چلتے رہیں لیپٹی کمیشٹر فواد غفار سومرو نے واسا افسران کو سخت ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ غفرت برداشت نہیں کی جائے گی حیس کو انتظامیاں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں تو نشیبی علاقوں سے پانے کی نکاسی کا کام فوری طور پر شروع کیا جا سکے ایکسین واسا اور دیگر افسران کینٹ ٹاؤن انچارج خالد قریشی اور دیگر بھی موجود ہیں قصور ایکسین وابطہ محمد شاہد آتے ہی کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ٹی اے مشتاق اور عمران کے ذریعے ملازمین کو بلیک میل کیا جاتا ہے اگر کوئی ملازمین ان کے ڈیمانڈ نہ پوری کرے تو اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے یا اسے شوکاز دے دیا جاتا ہے کئی ملازمین کو تو موت تل بھی کر دیا جاتا ہے ٹی اے مشتاق اور عمران دفتر میں کھلے آمرشوت کی جاتی ہے ایکشن سیٹی کا دفتر کھلم کھلا کرپشن چاری ہے اپنے دفتر میں ایکسین سیٹی محمد شاہد عمران مشتاق کے ساتھ صبح آتے ہیں لین دین کی میٹنگ جاری ہوتی ہے اگر کوئی شہری وابطہ افسران کو بجلی چوری کی شکایت کرتا ہے اس پر نوٹس لینے کی بجائے بجلی چور سے پیسے وہ حصول کر لیے جاتے ہیں بعد میں سب اچھے کی ریپورٹ بنا دی جاتی ہے جب سے سیٹی ایکسین وابطہ محمد شاہد دے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں تمام وابطہ ملازمین کو بلیک میل کیا جاتا ہے اپنے دفتر میں ایکشن ٹیم بنا کر ملازمین کو ترک کیا جاتا ہے میڈیا سروس کے دوران عوامین سماجی اور دینی حلقوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ وابطہ ملازمین چیکنگ کے نام پر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور وابطہ ملازمین ہونے پر ایدے محرم کا آغاز کر دیا شہریوں کا علا افسران سے پرزور مطالبہ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان وفاقی وزیر بجلیو پانی اور چیئرمن وابطہ کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں کرپٹہ ملازمین محکمے کو دھیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ایکسین سٹی وابطہ اپنے دفتر کے ملازمین کو اپنے دفتر میں کھلی چھٹی دے رکھی ہے تمام جالے رپورٹ بنائی جا رہی ہے اور سب دویزن کے ملازمین کو بلیک مل کر کے افسران کے نام پر پیسے اکٹھے کیا جا رہے ہیں شہریوں کو چیکنگ کے نام پر عیدی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے جب میڈیا کے ٹیم نے سروے کیا ایکسین وابطہ اپنے دفتر میں مشتاق امران اور بچلی چوری کے حوالے سے دیگر ملازمین سے باتیں کر رہے تھے جس پر میڈیا نے ریکارڈنگ کر لی کرپٹ ملازمین کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے ڈپٹی کمیشٹر شیخ اپورا محمد اسکر جویا نے بارش کے باعث پانے کی نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا بارش سے شیخ اپورا کے نشیبی لاکوں میں بارش کا پانی جمع ہے جس پر میونسپل کارپوریشن کاملہ نکاسی آپ میں مصروف ہے ڈپٹی کمیشٹر محمد اسکر جویا نے اسسٹنٹ کمیشنر اور سی ای او میونسپل کارپوریشن احسن انائیت سندو کے حامرہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں میونسپل کارپوریشن کے جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور فوری طور پر پانے کی نکاسی کے انتظامات کرنے کی ہدایات کی ہے ڈپٹی کمیشنر نے بارش میں ڈسپوزل اسٹریشنز کا بھی جائزہ لیا اور بارش میں بھی شہریوں کی سہولیات کے لیے ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کو شاباشی دی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ بارش میں نشیبی لاکوں کا جائزہ لینے کا مقصد نکاسی آپ کو فوری طور پر یقینی بنانا ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کے دشواری کا سامنا نہ ہو بی سیکشن پولیس کا چور گینگ سے مقابلہ دو ملزمان مسروکہ اسلحہ اردیگر سمان سمیت گرفتار مقدمات درج ایس ایس پی حیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے بی سیکشن پولیس کا جرائم پیش آناصر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ایس ایچو انسپیکٹر امان اللہ میرانی کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کاروائی دورارے چیکنگ بلال مسجد یونٹ نمبر پانچ لطیف آباد کے قریب موٹر سائیکل پر سوار دو مشکوک اشخاص کو روکنے کا اشارہ کیا جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی بی سیکشن پولیس نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان احمد علی بھرو اور حسین اور فحسین ایماللہ کو ایک عدد تیس بور پسٹل اور ایک عدد بارہ بور شارٹ گن سمیت گرفتار کر لیا جبکہ ملزمان کے دیگر دو ساتھی امادری حاجانوں اور دلدار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ابتدائی تفتیش میں گرفتار ملزمان نے اپنا تعلق چھوڑ گینگ سے ظاہر کرتے ہوئے متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا گرفتار ملزمان نے تھانا حسین آباد کی حدود لطیف آبادی انہیں نمبر چار میں گھر میں ہونے والی چوری کی واردات میں بھی ملوث ہونے کا اعتراف کیا جس کا مقدمہ اٹھاسی دو ہزار اکیس زیرے دفعہ چار سو چھوون تین سو اسی چونتے اس تازی رات پاکستان کے تحت فریادی عزیز اللہ چاندیوں کی مدیت میں درج ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے برامت شارٹ گن تھانا حسین آباد کے درج بالا کرائم نمبر میں چوری شدہ ہے مزید ملزمان کے نشان دہی پر واردات میں چوری شدہ سمارٹ موبائل فون برامت کر لیا گیا بیس سیکشن پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گرفتار ملزمان کے قبضے سے برامت موٹر سائیکل یونیک سی آر پی سی پانچ سو پچاس کے تحت پولیس تحویل میں لے لیا واردات میں شامل مفرور ملزمان کے گرفتاری کے لیے بیس سیکشن پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے خانوال بیال اس تسار کی رہائشی محمد اکرم پراچا کوارسی سکیم کے تحت نینانوے کنال سترہ ملے بوگس الوٹمنٹ رسید جاری کرنے والے نائب قاسد عمران حفیظ اے سی آفیس خانوال اور ملزم محمد اکرم پراچا کوئنٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے صدر ڈویزن میں شراف فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ستو قتلہ پولیس بدنا میں زمانہ نے شراف فروش رام بابو کو گرفتار کر لیا ملزم رام بابو کے قبضے سے پچاس زائد گین اور شراف کے مختلف برینڈ کی چھتر بوتلیں برامت برامت ہونے والی شراف کے مالیت لاکھ روپے ہیں ملزم رام بابو شراف فروشی کے کئی مقدمات میں سابقہ ریکارڈی آفتا ہے ستو قتلہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا جرائم پیشان آسر کے خلاف کاروائیوں میں تمام تر وسائل پروے کار لائے جا رہے ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحمن بگٹے ڈی پی او شیخ اپورا احسن سیف اللہ کے حکم پر ڈی ایس پی صدر سرگل جاوید اقبال کے سربراہی میں ایس اے چو بی کی ملک تلت اور ان کی چھاپامار ٹیم کی بڑی کاروائی دو بین اول ازلائی ڈقیت گینگز کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نو ملزمان کے رفتار تیر فرار ہونے میں کامیاب زیر حراست ملزمان سے بھارے مقدار میں آتشی اسلحہ موٹر سائیکلز اور لاکھر پہ نقدی مال مسروع کا برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیے گئے زیر حراست ملزمان میں ایک نامعلوم مقدمہ کا اطلقہ ملزم بھی شامل ڈی پی او شیخ اپورا نے ایس اے چو بی کی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سرہتے ہوئے ان کو نقد نام اور سرٹیفیکیٹس دینے کا بھی اعلان کیا ایس اے چو بی کی ملک تلت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان ڈقیتی چوری اور رہزنی کی وارداتوں میں نت نئے طریقوں سے مسافروں رہگینوں اور مکینوں کو اس لحے کی نور پر یرغمال بنا کر ان سے لوٹ مار کرتے اور فرار ہو جاتے جو پولس کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے نئے تایونات ہونے والے ڈی پی اور شیخ اپورا حیثن سیف اللہ کے جانب سے ڈاکوں اور چوروں اور جرائم کے شاہ ناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ہدایات ملتے ہی ملزمان کے خلاف گھیرہ تنگ کیا گیا اور دو ڈقیت گینگ فہیم اور ففہیمی اور منظور مسلی کے نوارکان عمران شقیل افضال آقب جاوید یاسرین ساجد اور مجاہد وغیرہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو کلاشن کوفز ایک رپیٹر دو عدد پسٹل آٹھ موٹر سائیکلز اور لاکھ روپے نقدی برامت کر لی جبکہ عرفان علی رضا اور تارک فرار ہونے میں کامیاب زیر حراست ملزمان مانا والا صفتر آباد شرط پر شریف اور دیگر تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھے اسے چو ملک تلت نے کہا کہ پولیس شب اور روز ان تک محنت کر رہی ہے اور اپنے فرائز منصبی کو ہر صورت اپنی جان پر کھیل کر ادا کرتے رہیں گے کسی رساگیر قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کو کسی قسم کی ریائت نہیں دی جائے گی ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تانہ باغبان پورا پولیس کی خفیہ اطلاع پر کاروائی پتنا میں زبانہ منشیات فروش اکیل اور فبوٹی گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک ہزار پانسو بیس گرام چرس برامت ایس ایچو باغبان پورا شہ زیب خان ملزم کا جی ٹی روڈ کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کا انکشاف ملزم کے خلاف مقدمہ درچ مزید احقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے منشیات فروش کسی ریائت کے مستحق نہیں ایس پی کینٹ سائد عزیز ہیڈ لائنز آفنے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 ڈیوز